انشاءاللہ عز و جل خوشگوار زندگی پروگرام کا آغاز سورة الشعراء کی آیت نمبر ایک سو پانچ سے ہوگا اور یہ سورة الشعراء کا چھٹا رکو اور انیس میں پارے کا دس میں رکو ہے اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور نور قرآن پاک سے ہم سب کے ظاہر باطن کو ہم سب کے دلوں کو ہم سب کے گھربار کو ہماری اولاد بال بچوں کو ہماری نسلوں کو ہماری قبر و آخرت کو رب العالمین روشن و منبر فرمائے ہمیں خوشگوار زندگی نصیب فرمائے دونوں جہاں میں سکون چین اتمنان نصیب فرمائے اشارت فرمایا قذبت قوم نوحن المرسلین نو علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا نو علیہ السلام کی قوم نے ایک رسول کو جھٹلایا حضرت نو علیہ السلام کو لیکن قرآن یہ فرماتا ہے نو علیہ السلام کی قوم نے مرسلین رسولوں کو تمام رسولوں کو جھٹلایا اس لیے کہ ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کو جھٹلانا ہے جس طرح قرآن کی ایک آیت کو نہ ماننا پورے قرآن کو نہ ماننا ہے اِذِ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ عَلَىٰ تَتَّقُونَ یاد کرو جب ان کے ہم قوم حضرت نوح نے ان سے فرمایا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَمِین بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا بھیجا ہوا یعنی رسول ہم امین ہوں امانتدار ہوں جو اللہ نے امانت مجھے دی وہی پیغام تمہیں میں پہنچاتا ہوں فَاتَّقُ اللَّهَ وَاتِعُونَ تو تم مجھ سے ڈرو اور میری فرماورداری کرو وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ اور میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجرت یا ماغذہ نہیں مانتا اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری اجرت تو میرا اجر تو میرے رب کے کرم پر ہے وہ اپنے کرم سے عطا فرمائے گا جو کہ رب العالمین ہے فَاتَّقُ اللَّهَ تو تم اللہ سے ڈرو وَاتِعُونَ اور میرا کہنا مانو قَالُو وہ کافر بولے اَنُؤْمِنُ لَكَ کیا ہم آپ کی خاطر یقین کر لیں کیا ہم آپ پر ایمان لے آئیں وَاتَّبَعَكَ الْأَرْزَلُونَ اور جو آپ کے ساتھ ہیں وہ تو زلیل ہیں یعنی غریب لوگ ہیں اور غریبوں کو یہ لوگ زلیل سمجھتے تھے قَالَ وَمَا عِلْمِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ آپ نے فرما مجھے کیا خبر ان کے کام کیا ہیں یہ مراد نہیں کہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ کیا کام کرتے ہیں مراد یہ ہے کہ مجھے ان کے کام سے کوئی غرض نہیں ہے یہ تو حق ہے جو بھی قبول کرے اور حقیقت یہ ہے کہ حق کو جو قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اسے عزت اور مقام عطا فرماتا ہے ایک دن امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی نماز کے بعد لوگوں سے ملاقات فرما رکھے تھے تو لوگوں کا ایک بہت بڑا حجوم تھا اور لوگ گویا کہ لائن میں لگے ہوئے بڑے بڑے سردار بڑے بڑے مالدار یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر ہوتے ہیں اور آپ بھی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ میں بھی امیر المومنین سے ملاقات کروں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بلال یا سیدنا اے ہمارے سردار یہ لائن آپ کے لئے نہیں ہے آپ یہاں تشریف لائیں اور پھر حضرت عمر اپنے برابر میں انہیں بٹھاتے ہیں تو بڑے بڑے جو سردار تھے حضرت بلال تو عربی نہیں تھے وہ تو عجمی تھے اور حبشہ سے تعلق رکھتے تھے آپ نے غلامی کی زندگی گزاری تھی پھر آپ کا تعلق کیونکہ حبشہ سے تھا اور حبشہ کے لوگ جو ہیں وہ بلیک کلر کے ہوتے ہیں عربوں کو اپنے عربی ہونے پر بڑا فخر تھا پھر ان میں بڑے بڑے مالدار اور بڑے بڑے سردار تھے تو ان میں بعض سردار ایسے تھے کہ جو ابھی ابھی ایمان لائے تھے اور ابھی اسلام کا رنگ ان پر صحیح طور پر چڑھا نہیں تھا تو انہیں بڑا ناغوار گزرا کہ حضرت عمر نے ہمیں ذلیل کر دیا ہم اتنے مالدار اتنی قوم کے سردار ہیں ہم لائن میں لگے ہوئے ہیں تو ہم پر فوقید دی بلال کو یہ تو حبشی ہیں یہ تو عجمی ہیں یہ تو غلام رہ چکے ہیں انہیں حضرت صدیق اکبر نے آزاد کیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے چہرے جب دیکھے تو آپ نے فرما تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب تم ننگی تلوارے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے تھے اس وقت حضور کی محبت میں اور عشق میں حضرت بلال کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا اس وقت انہوں نے اسلام کے خاطر قربانیت دی ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں اشاء کے لیے ایک اصول بتا دیا کہ یہ اسلام اتنا پیارا ہے کہ جو اس اسلام کے دامن کو تھام لے گا اللہ اسے عزت عطا فرمائے گا اور حقیقت میں عزت والا وہی ہے جو متقی اور پریزگار ہے ان حسابہم اللہ علی ربی لَوْ تَشْعُرُونَ یہ لوگ جو بھی کام کرتے ہیں ان کا حساب میرے رب کے ذمہ پر ہے اگر تم شعور رکھتے ہو تو اس بات کو سمجھو کہ یہ دین اسلام ہے اور اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم کیا کام کرتے ہوں ہاں اسلام یہ پسند ضرور کرتا ہے اور اس کی تلقین ضرور کرتا ہے کہ حلال کام ہونا چاہیے اب چاہے موچی کا کام ہو چاہے مزدوری کا کام ہو چاہے ٹھیلہ لگانے کا کام ہو چاہے وہ عرب پتی ہو اصل تو قبر کے اندر کا انسان نیک آمان لے کر جائے گا وہ کہنے لگے پھر آپ ایسا کریں کہ دیکھیں اگر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے تو ہمارے بڑے بڑے سردار یہ کہیں گے یہ وہی ہیں کہ جو اس نبی پر ایمان لائے ہیں جس نبی کے چاروں طرف غریب غربہ ہیں فی زمانہ آج چونکہ لوگ دین اسلام سے دور ہو گئے آج کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنے ارد گر غریبوں کا بیٹھنا یا غریبوں سے دوستی انہیں ذرا معیوب لگتا ہے یہاں تک کہ اگر رشتہ دار غریب ہو تو وہ اس سے بھی تعلقات کم ہی رکھتے ہیں کہ ہماری اس طرح ویلیو گھٹ جائے گی حالانکہ جس آقا کے لئے ساری کائنات بنائی گئی وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے تلاش کرنا ہو تو غریبوں میں تلاش کیا کروں آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے مسکین رکھ مسکین مجھے وفاد عطا فرما اور مسکینوں میں مجھے کلب و روز قیامت اٹھنا نصیب فرما تو یہ ایک لوگوں کی فطرت ہے کہ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم مالداروں کے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہوئے نظر آئیں تاکہ ہماری ویلیو میں اضافہ ہو اگر غریبوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو لوگ کہیں گے یہ کنگل آدمی ہے اس لئے تو کوئی امیر آدمی سے قریب نہیں آتا تو وہ کہنے لگے کہ آپ ان غریبوں کو اپنے آپ سے ہٹا دیجئے چاروں طرف ہم آپ کے امیر امیر رہیں گے تو اس صورت میں ہمیں آپ پر ایمان لانے میں کوئی شرم نہیں آئے گیا آپ نے فرمایا مومن غریب ہو یا امیر میں مسلمانوں کو اپنے آپ سے دور کرنے والا نہیں ہوں تو وہ کہنے لگا اچھا پھر ہم ایمان نہیں لائیں گے آپ نے فرمایا ایمان نہ لاؤ تو تمہارا اپنا نقصان ہے میں اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں میں تو صرف تمہیں کھلا در سنانے والا ہوں قولو وہ بولے لَئِن لَمْ تَنْتَغِيَا نُوحُ اے نوح علیہ السلام اگر آپ باز نہ آئے اور تبلیغ دین کرتے رہے لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ تو ضرور بزرور ہم آپ کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے آپ کو سنسار کر دیا جائے گا نو سو برس سے زائد ارسا قوم ہدایت پذیر نہ ہوئی قول ربی انک ان قومی کذبون ارس کی اے میرے رب بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا فَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا تو اے میرے مالک میرے اور قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے وَنَجِّنِي وَمَمَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور مجھے اور جو میرے ساتھ مومنین ہیں انہیں نجات عطا فرما فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَمَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ تو ہم نے حضرت نوح کو نجات دی اور جو آپ کے ساتھ کشتی میں المشحون کے معنی بھری ہوئی جو بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے انہیں ہم نے نجات دی ثُمْ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ پھر اس کے بعد ہم نے باقیوں کو ڈبو دیا غرب کر دیا اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآَيَا بے شک اس میں ضرور عبرت کی نشانی ہے وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ اور ان میں سے اکثر ایمان والے نہ تھے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور بے شک تمہارا رب ضرور غالب مہربان ہے